میرے ساتھ یہ ایک ماہ موجود ہے اس کے ساتھ پانچ لڑکوں نے گینگ ریپ کی ہے اور گینگ ریپ کرنے کے بعد جب ان کا من نہ بڑا تو ان کو پرہینہ حالت میں ٹرین کی پٹنیوں پر فینک جائے پڑے پارے سر سر پرانا ہاتھ میں سر پہلے زیادی سر سلیم اور بلال پہلے میں نے مسائل زیادی کر سر ایک لڑکا سر اور سدی شان وہ میری پرانا ہاتھ میں میری تصویر ہیں وغیرہ میری ویڈیو سے میرا بنا دارا اس واپس میں ایسا جو کہتا کہ اس بات کے اوپر مٹی جا گیا جو ہونا تھا وہ ہو گیا اسلام علیکم ناظرین آپ کا مذہبان مجاہد نیاب آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ایمل پوائنٹ اس لکھ میں مجود ہوں لاور پریس کلپ کے باہر اور جس ملک کے اندر میں بلٹر اس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں میرے ساتھ یہ ایک ماں مجود ہے جس کے ساتھ پانچ لڑکوں نے گینگ ریپ کی ہے اور گینگ ریپ کرنے کے بعد جب ان کا من نہ بڑا تو ان کو پرہینہ حالت میں ٹرین کی پٹنیوں پر فینک جائے جب ان کے ساتھ اس قدر انہوں نے زیادتی کی اس قدر ان کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا کہ یہ بے ہوش ہوگی پر ان کو ٹرین کی پٹنیوں پر فینک جائے بات کر کے جانتے کہ وہ لڑکے کون تھے کس طرح ریپ کیا اور میرے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ان کو اب تک انصاف کیوں نہیں ملا بات کرتے ہیں اسلام علیکم میری بہن والیکم سلام سلام کیا نام میوش بہن میرا میوش بہنہ کتنی عمر ہے میری عمر ہے بائی سال بچے کتنی ہیں میری تین ہے تین بچے ہیں جن لڑکوں نے ریپ کیا ہے پانچ لڑکے تھے جی سر پانچ ہے سر کیسے معاملہ ہوگا ہے کیسے آپ ان کے پاس چلے گئے یہ ساری کہانی ہوتی کیا تھے سر سارا تحریف ساتھ میں میرے سلام دوزار بائیس پہ سر شام کو چاہ بچے آسیا نام کی آنٹی نے اکرام علی کو بھیجا انہیں قریدتا کہ میوش کو بلا گیا سر جب میں اکرام علی شام کو آیا میں نے انہیں کہا کہ یہ آسیا آنٹی اور اکرام ہے یہ اکرام علی جو ہے آسیا آنٹی کا بتیجہ اس نے مجھے کہا آسیا آنٹی آپ کو بلا رہی ہے ان کی آگے بات سن جائے میں نے کہا نہیں بھائی آپ جائیں آپ آسیا آنٹی کو بیجیں انہیں بیجیں کہتا نہیں وہ انہیں آسکتی ہے ان کے پاؤں پر مروش آگئی ہے آپ آسیا آنٹی کے گھر کام کرتی تھی سر میں نے ایک دو دو پہ میں آسیا آنٹی کا کام کیا سر ان کے گھر میں کام کیا سر پھر اس کے بعد وہ اکرام علی صرف مجھے وہاں سے مجھے بلالیا ہے میں نے ان کی بات سننے کے لیے جب میں گئی آسی آنٹی کی تب آسی آنٹی کو تو نیتی صرف اکرام علی صرف اور آسی آنٹی کا تھا بٹا آسی آنٹی کا بیٹا ہے اکرام نہیں ان کا بھتیجہ آسی آنٹی کا بھتیجہ آپ کو بلا کے لے کے جاتا ہے کہ آسی آنٹی بلا رہی ہے جی سر گھر میں جب آپ جاتی ہیں تو وہ آنٹی نہیں ہوتی اس کی جگہ وہ لڑکا ہوتا ہے جی سر آسی آنٹی کا بھتیجہ ہوتا ہے آسی آنٹی کے سر بیٹا بھتا سر تیجہ مل وہ بھی ہوتا ہے سر میں نے انہیں پوچھا کہ آسی آنٹی کی در ہے انہوں نے کہا دعائی لینے گئی میں نے کہا ٹھیک ہے میں فرم میں نے باد میں آ جاؤں گی جب وہ دعائی لے کر آ جائیں گی میں نے آپ بھی آ جائیں گی سر اکرام علی صرف ہوتا ہے سر باہر کا دروازہ لوگ کیا ہے انہوں نے اندر سے تارا لگایا میں نے انہوں نے پوچھا آپ یہ کیا کر رہے ہیں یعنی کہ آپ کو غرب بلا کے اندر سے لوگ لگا لیا جی سر کتنے لڑکے تھے سر سر اس وقت سر پورے سر پانچی تھے سر پورے پانچ تھے جو سر تین تھے وہ اپنے رومی تھے سر وہ رومی تھے سر یعنی اکرام علی کو پوچھا میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں میں نے کہا آپ میرے ساتھ جبت میں سے کھا رہے ہیں ملکہ میں نے بھائی جانا میں نے اکرام علی صاحب میرے موپر تپڑ مارا میرے بال کھنچے میرے سارے کپڑے پھارے صاحب سب پرانا ہاتھ میں صاحب پہلے زیادی صاحب اکرام علی نے میرے ساتھ کی پھر سر آسی آنٹی کا پیٹا سر جتی جمل پھر اس نے میرے ساتھ زیادی کی صاحب پھر سر سلیم اور بلال پھر میں نے میرے ساتھ زیادی کر سر ایک لڑکا سر اور سدشان وہ میرے پرانا ہاتھ میں میرے تصویر ہیں مجھے سر انترال مجھے پانچ لڑکے ہیں دو تو ایک تو اس کا آسی آنٹی کا بیٹا ہو گیا تجمبول ایک دوسرا اکرام ہو گیا اس کا بتیجہ دوسرے تین لڑکوں کو آپ جانتی تھی سر وہ میں نہیں میں جانتی سر وہ بہت بھی پتل لگا سر وہ آسی آنٹی کے سر وہ بھی آسی آنٹی کے سر رشتی داری سر رشتی داری سر ان کے سر پھر ہی سر اس کے پاس دے سر انہوں نے مجھے سر سی رازدی بھگرہ کیا مجھ سر میرے پرانا ہاتھ کتنی دیر یہ آپ کے ساتھ زیادتی کرتے رہے ہیں کتنی دیر جانے کے دو گھنٹے تین گھنٹے کتنی دیر سر میں ہوش مانی تھی سر جتنی ہوش مانی تھی سر چیز کھلائی تھی یا مار مار کے پر ہوش کرتیا سر مار مار کے مانی تھی سر مجھے بہت مارا اسے اگرات سر مجھے بہت زیادہ مارا سر سر مارتا ہی بہت سب سے زیادہ مارا میری اکرام علی نے کیوں مارا کوئی دشمنی تھی آپ کے ساتھ میری سر کوئی دشمنی نہیں تھی ان کے ساتھ میری تو آسیہ کیلتی فیملی تھی سر میری کسی ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا میری اپنے گھر میں بہت گوشت تھی میں یہ آسیہ آنٹی سر میری سے میری برباد کرتی سر نادین تین بچوں کی یہ ماں ہے اور پانچ لڑکوں نے اس کے ساتھ گینگ ریپ کیا ہے گھر کے اندر وہ آسیہ آنٹی کا بیٹا آسیہ آنٹی کا بتیجہ ان کو بلاتا ہے کہتا ہے آنٹی بلا رہی ہے لیکن جب یہ گھر جاتی ہے آنٹی نہیں ہوتی پانچ پانچ لڑکے ہوتے ہیں جو کہ ان کے ساتھ جاتے ہیں پہلے تشدد کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو برہیرہ آلت میں کر کے اس کی ویڈیو بناتے ہیں پھر اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اس قدر زیادتی کرتے ہیں کہ یہ بیوہش ہو جاتی ہے پھر اس کو ٹرین کی پٹنیوں پر فینک کے آتی ہیں آپ نے پولیس کے پاس آپ نہیں گئی آپ نے کسی سے ریکویسٹ نہیں کی انصاف کی ساری پلیس سے کیئے ساری پولیس والی مصابت میسی کرتے ہیں کیوں؟ ملنے جائے ساری پولیس والی مصابت میسی میرے ہوزن کو تین دن ٹھالے میں سار بند کر کے رکھا گیا کیوں وہ کس لئے؟ وہ اس لئے کہ اپنا کےس واپس لئے اسے جو کہتا کہ اس بات کے اوپر مٹی ڈال دیں جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے اب آپ کی گئی عزت واپس نہیں آئے گی مٹی ڈال دیں ان کے اوپر وہ ان کے پاس بہت زیادہ پاور ہے وہ لوگ جو ہیں وہ کون ہیں کوئی سیاست دان کے بچے ہیں کوئی امیر ہیں ایم پی احمد اکر کس کے بچے ہیں سر وہ کسی کے بھی نہیں ہے سر پیسے والے ہیں سر پیسے والے سر اس سے پیسے والے سر ان کا ساتھ دری سر کتنی دیر ہو گئی ہے آپ کھجل خوار ہو رہے ہیں رول رہے ہیں سڑکو پر ان کا ایک سال ہوگا سر پہنی جاتی سا تین دن میری اسپن کو سسا ٹانی میں سے سسا بند کر کے رکھا گیا میری بچے انہیں سا ٹانی میں سے بند کر کے ان کے موپر تب پر مارتے گئے مارا گیا ایسا جو نے مجھے اپنی رول میں بند کر کے رکھا گیا مجھ سے میری شرطیں منوائی کیے ایسا جو مجھے ایسا جو مجھے میں سے آپ آتے میں سیکھی مجھے کہتا ہے آپ مجھے شرطیں مانیں پھر ہم ایک رہائی پہ آپ کے اسپن کو چھوڑیں گے آپ کے بکٹوں کو چھوڑیں گے پھر آپ بنا کیس واپس لیں آجی صاحب یہ آپ کی ہے وہ پولیس جس کو آپ رول موڈل بنانا چاہتے ہیں یہ آپ کے وہ بلندوں اوبالہ مارتے ہیں جو کہ آپ نے بنا دی ہیں ایک سال ہو چکا یہ خجل خوار ہو رہے ہیں زلیل ہو رہے ہیں ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے ایک لڑکے نے نہیں دو نہیں بلکہ پانچ لڑکوں نے اور ان کی تصویریں بھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں تصویریں ہونے کے باوجود پروف ہونے کے باوجود بھی آجی صاحب ابھی تک ایف ای آر نہیں کاٹی گئی بہت زیادتے خود آپ تو بڑے دعوے کرتے ہیں بہت زیادتے خود آپ تو بڑے اچھے انسان ہیں لیکن آپ کے جوان آپ کے شیر جوان اب ان کو دمکار ہیں ان کے شہر کو تین دن تھانے کے اندر بند رکھا ہے کہ ایف ای آر اپنے درخواست واپس لو زیادتی ہوگی تو کیا بات ہے ہوتی رہتی ہے یہ روٹین کا کام ہے کیونکہ پیسے والے کسی کی بھی بچی کی کسی کی بیگم کی کسی کی بھی بیوی کی عزت لوٹ کے چلے جاتے ہیں تو وہ روٹین کا کام بن جاتا ہے اگر کوئی امیر کا بچہ کسی غریب کی بیٹی کے ساتھ زیادتے کر لیتا ہے تو کوئی بات نہیں ہوتی وہ عزت تو چلی جاتی لیکن عزت واپس نہیں آتی آج میڈیا برانے کا مقصد کیا ہے پریس کلب کے باہر بیٹھی ہیں کیا جاتی ہیں سر میں انصاف چاہتی ہوں یہ سر مجھے انصاف نملا یہ میرے بچے ہیں یہ آج سے پنجاز بھی دیکھ رہے ہیں سی پیو سر بھی دیکھ رہے ہیں وزیعالہ بھی دیکھ رہے ہیں یہ میرے بچے ہیں یہ آج مجھے انصاف نہ ملا میں اپنے بچوں سے میرے جو خود ہونگی اب بی بی اسی وقت پولیس لینے میرا ہاتھ پکڑا اس بات Imelya بھی دعائے سر علیہ سر کس لی حق دیا ہے ہم اپنا انصاف لیے کے لیے آتے ہیں ہمیں انصاف کے لیے سر ہمیں سر آسیسا ہمیں ہٹھایا جاتا ہے سر کیوں ہمیں انصاف لیے کے لیے ہم باتے ہیں جی سر کیا کہتے ہیں سر وہ ہم فعالے میں بلایا جاتا ہے ہمیں ایسا ہی کہتے ہیں چھوڑ دے چھوڑ دے اس بات کے مٹی رہ دے جو حمدہ وہ ہو گیا آپ کی عزت گئی واپس میں کہتے ہیں یہی جو آپ کی کسی بہن کے ساتھ ہو آپ کی کسی محل کے ساتھ ہو تب ہی بھی آپ یہی کہیں گے چھوڑ دو مٹی رہ دے جو حمدہ وہ تو ہو گیا نظری علمیہ میرے معاشرے کا جہاں پر ہم اپنے ملک کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں جہاں پر ہم اپنے ملک کو اپنی پنجاب پولیس کو رول موڈل بنانا جاتے ہیں وہیں پر اس بہن کے ساتھ زیادتی ہوئی پورا سال ہو گیا سڑکوں پر خجل خوار ہو رہے ہیں انصاف کے لئے ابھی تک ایفیار نہیں بلکہ ان کو فورس کیا جا رہا ہے کہ رضا مند ہو جائیں عزت جو ہے وہ تو چلی گئی ہے اور یہ روٹین کا کام ہے امیر زیادے کسی بھی بیٹی کے ساتھ کسی بھی بچی کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہیں ان کے پاس سائنس ہے کہتے ہیں عظم کی تصویر ہے اور جو غریب ہوتا ہے اس کے ساتھ اکثر جسی طرح ہوتا ہے زیادتی ہو جاتی ہے انصاف کے لئے پھر ان کو رولنا پڑتا ہے ابھی بھی بکول ان کے یہاں پر خودکشی کرنے لگی تھی ان کو میڈیا کے بندوں نے اور پولیس نے بچایا کہ آپ اس طرح نہ کریں ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کو انصاف ملے یہ دنیا ہے یہ دنیا ناری کا خیل ہے یہاں پر تو ان کو ہو سکتا ہے کہ انصاف نہ ملے لیکن ایری صاحب آپ کا گریمان حشر والا دن پکڑا جائے گا ایک دن یہ آپ سے انصاف مانگیں گے اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو اقدار دیا گیا تھا آپ کو اس چیز کا عوضہ دیا گیا تھا کہ آپ پنجاب کی عوام کو انصاف دلائیں لیکن ان کو انصاف نہیں ملا میری آپ سے گزارش ہے وزیراعلا پنجاب محمد نتوی صاحب آپ سے گزارش ہے کہ ان کے لئے کچھ کیا جائے ان کو انصاف دلائے جائے اس ویڈیو سے آپ کیا سکتے ہیں ہم نے کیم پیریا کا ازار زوبی جی کا دیکھتے ہیں ایمن پوائنٹ اللہ نگے بار